اسلام علیکم بیئرز انفو ویڈ آنم میں خوش آمدید پلیس سبسکرائب مائی چینل لائک اینڈ شیئر خواب شیشے کا قصد نمبر چھے حصہ نمبر چھار مہت کہاں ہوتے ہو تم؟ مجھے تو لگتا ہے جناب سے ملنے کے لیے بھی اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی سمرہ نے خفقی سے کہتا ہو اس کے تہہ کیے ہوئے کپڑے بستر پہ پٹھ کے ارے رے وہ بھوکلا کر ان کی طرف آیا فورا ان کے شانے پر بازو پھیلا لیا اتنی ناراض کی اس سے بھی زیادہ ہے وہ سنجیدہ تھی یہاں آکے تو ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں اچھا سوری بلکہ سو سوری اس نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا تھا پھر انہیں اپنے بستر پر بٹھایا کرسی گسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھا اب وہ بولیں بلکہ جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹ لیں ڈانٹنا نہیں ہے شہزادے بات کرنی ہے ضروری ہے وہ پیار سے اس کا رکسار چھو کر بولی مگر تم دستیابی نہیں ہو رہے حکم کریں ماما وہ فرما بردار بنا ویٹھا تھا اور ایسے موقع پر سمرہ کی آنکھ کا کونہ ہمیشہ نم ہو جایا کرتا تھا حکم نہیں ڈسکس کرنی ہے وہ کسیدن مسکرائی جی میں ہماتن گوش ہوں اس نے خود کو مزید متوجہ ظاہر کیا سمرہ کو اس پر پیار آیا سومیا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے آگے چک کر ان کی بات زنجیر کی سے سنتا مہت جیسے کرا کر سیدھا ہوا بے یقینی سے ماں کو دیکھا وہ سوال یہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی آر یو سیریس ماما وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا سمرہ نے اس بات میں سر ہیلایا آر یو شئر کہ آپ مجھ سے اسی ضروری ٹوپک پر بات کرنا چاہ رہی تھی اس نے پھر پوچھا جیسے یقین نہ ہو کہ سمرہ یہ سوال اس سے کر سکتے ہیں کیا بکواس ہے یہ مہت اب کی بار وہ ضبط کرتے ہوئے بھی ہنس دیں اتنی اچھی دوست ہے تمہاری پسند بھی کرتی ہے تمہیں اور آپ کیا چاہتی ہیں وہ مجھے پسند کرنا بند کرتے وہ سنجیدہ تھا اچھی دوست اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے مہت سمرہ نے ناسہانہ انداز میں کہا تھا جبکہ میرا خیال آپ سے الڈ ہے ماما دیوی بن کر وہ دوستی بھی جاتی رہتی ہے وہ لکمہ دیتے ہوئے بولا تم اپنے کڑوے کرے لے جیسے لکمہ دینا بند نہیں کر سکتے سمرہ نے تحمل سے پوچھا تو وہ ہنستہ ہوئے اٹھ کھڑا ہوا آپ بھی تو مزاق ختم نہیں کر رہی میں سیریس ہوں مہت مجھے تمہارے لئے سومیاں بہت پسند ہے مگر میں اس لحاظ سے پسند نہیں کرتا ماما اب کی بار مہت کا جواب بہت ساف اور کھڑا تھا میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں مہت مہرما سے پہلے سمرہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بساختہ بولا مہرما سے پہلے مہرما کے ساتھ کیوں نہیں سمرہ کے اردگیر کوئی دھماکہ سا ہوا تھا ان کی شکل دیکھ کر مہت کا حالہ کا کر ہنسا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب مہرما کی ہوگی تب کیوں نہیں ایک ساتھ دو شادیاں ہو سکتی ہیں ایک ہی گھر میں سمرہ کی سانس میں سانس آئی وہ صدیقہ بابی کی بیٹی ہے انہی کی طرح زبان تراز اور بے حص مہت کو لڑا کا لی یاد آئی جس کی رنگت گلابی اور بال سیاہ تھے سومیا اچھی ہے مہت اس کے بارے میں سوچو وہ واقعی اچھی ہے ماما میں اس بارے میں سوچ چکا ہوں مگر ایم سوری مجھے بھی شادی کرنی ہی نہیں ہے تو جب تک شادی نہیں کر رہے سومیا کے بارے میں سوچتے رہو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ وہ تمہیں کتنا پسند کرتی ہے سمرہ نے مشورہ دیا اب میں بھی بیسو لوگوں کو پسند کرتا ہوں ماما سب کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتا نا اس نے مسکرا کر کہا سنجیتہ ہو جاؤ مہت اوکے ماما اس نے انہیں سلوٹ کیا میں ایک ہفتہ دے رہی ہوں تمہیں خوب سوچ بچار کر لو وہ جانے کے لئے اٹھیں اور جواب آپ کو یقینا ہاں میں چاہیے ہوگا اس نے ہلکا پھلکا تنس کیا تو وہ اس بات میں سر ہیلاتی ہنستی ہوئی چلی گئی مہت آفندی کی نگاہوں میں سوچ کی پرچھائیاں اترنے لگی سلور گری لینڈ کروڈز پوچ میں آ کر رکھی لمحہ بڑ کے توقف کے بعد بڑا ڈیسنٹ سے بندہ نیچے اترا فرزین الٹے پیرو اندر کی طرف بھاگی اللہی خیر کیوں زلزلہ لانے کے در پہ ہو ملاحہ نے نوٹی سمیڑتے پھولی سانسے لیے باغ کر آتی فرزین کو گورا زلزلہ آنے ہی رہا زلزلہ آ چکا ہے ادھر لینڈ کروڈزر کھڑی ہے پوچ میں اس نے سانس درست کرتے ہو شوکی سے بتایا تو ملاحہ کا ہاتھ بیکھ جار اپنے دل پر گیا اس نے بے یقینی سے فرزین کو دیکھا کبھی فرزین نے اس بات میں سر ہلایا تو ملاحہ کی آنکھوں میں سیتارے سے اتر آئے جہاں مہرمہ کرویا تلال کے لیے امتحان بن گیا تھا وہیں مہرمہ کو بھی تلال کی تنگ ذہنیتیں ارزردہ کر رکھا تھا یا شاید میں غلط ہوں وہ نروسی دھانے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناکھن دانتوں سے چباتی بے ساختہ تکیہ کے پاس پڑے آئی فون کو دیکھنے لگی مجھے مہت کو انکار کر دینا چاہیے تھا یہ فون لینے سے کیا کرتا زیادہ سے زیادہ نراس ہو جاتا تو پہلے کونسا بڑی دوستی نبا رہے ہیں ہم دونوں وہ مصطرب تھی مہت سے گھریلود سطح پر تعلقات صحیح کرتے وہ اپنا مستقبل کا نشتہ خراب کر رہی تھی اور اس کی چھٹی ہی سے سے خبردار کر رہی تھی کہ اسے ہم وہ سے دور ہی رہنا چاہیے کبیر سٹڈی روم میں داخل ہوا تو آگا چاہ نے کتاب بند کر کے رکھ دی ان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہت پھیل گئی کبیر نے آکے بڑھ کر احترامن ان کے گھٹنوں کو چھوا اسلام علیکم آگا چاہ کیسے ہیں آپ ہم؟ ہم ٹھیک ہیں بیٹھو کیا حال چال ہے اس کے بیٹھنے کے بعد وہ پوچھ رہے تھے گاؤں میں سب لوگ کیسے ہیں پشاور کیسا ہے کبیر کی سنجید کی اور بڑھ ہی اسے تھوڑا سا آگے جو کر کونیا گھٹنوں پر ٹکائیں وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو وہیں ملجائے ہوئے بیٹھا تھا پشاور بھی وہیں ہیں آگا چاہ اور گاؤں کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں اگر کچھ بدلہ ہے تو وہ کبیر ہے آگا چاہ گاؤں کے سارے گھر ہنسی سے گونچتے ہیں مگر میرے گھر میں میری بہنوں کے آنسوں ہیں اور مرنے والی ماں کے لئے کر لہتے اس کا لب و لہجہ بہت عارضہ اور دکھ سے بوجل تھا آگا چاہن کے چہرے پہ بھی سنجید کی در آئی مشیر رجی کو سمجھو کبیر جلد سبر آ جائے گا میں تو سبر کر گیا ہوں آگا چاہن مگر سونا آنگن دیکھنے کی تاب نہیں ہے مجھے میں اور نہ بہنوں کے آنسوں دیکھنے کی اس کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھی وہ ماں کا اکلوتا لادلا نازوں میں پلا بیٹا تھا آگا چاہن نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو تسلیح آمیز انداز میں تھپکا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا فاران صاحب کا بہت افسوس ہو آگا چاہن مگر میں آن نہیں سکا بہت شرمن کی ہے مجھے اس کے کندے پر دھرا آگا چاہن کا ہاتھ لرزا میں جانتا ہوں جم خود گم میں گرے ہوئے تھے انہوں نے اسے اس تحصوف سے نکالنا چاہا سوہیلا فندی نے کبیر کو اطلاع تو کر دی تھی مگر وہ خود اپنی ماں کے مرنے کی خبر سن کر پشاور گیا تھا کیسے آتا مگر ایک خوشی کی خبر ہے کبیر وہ اس کے مقابل اپنی آرم چیئر پر بیٹھے ہوئے خود کو گویا آزردگی سے نکالنے کی خاطر ذرا سا مسکرائے جی آگا جان وہ موتک ساہمہ تنگوش ہوا فاران کا بیٹا میری اس ساری جاگیر کا وارث میرا پوتا آ گیا ہے میرے پاس وہ خوش تھے بہت خوش کبیر کو ان کی آواز اور ان کے تاثرات ہی سے اندازہ ہو گیا موہد تم ملو گے اس سے دل خوش ہو جائے گا تمہارا وہ مزید بولے کبیر مسکرائیا تھا بلکل آگا جان مل لیں گے موہد آفندی سے بھی آگا جان اس پشاور میں موجود اپنی زمینوں کا حساب کے طرح معلوم کرنے لگے وہ دروازہ کھٹ کھٹا کر موہد کے کمرے میں داکل ہوئی اپنی کم ان کے جواب میں وہ محرمہ کی توقع نہیں رکھتا تھا تب ہی علماری کا دروازہ بند کرتا اس کی طرف آیا تو چہرے پہ گرم جوشی کا ست آثور تھا ویلکم اسے موہد کی طرف سے حسست اقبال کی توقع نہیں دی وہ ذرا سا گھر پڑھائی وہ میں یہ واپس کرنے آئی تھی وہ دروازہ بند کر کے چند قدم ہی آگے آئی تھی بس ہاتھ میں تھاما موبائل آگے کر دیا اوہ نوٹ اگین گہری سانس وڑھتا ہوا وہ ایڑیوں پر گھوم کر پلٹ گیا مہرمہ پلیز یہ بلا وجہ کا گفت میری گلے پڑھ رہا ہے مہرمہ نے کہتا ہے یہ انداز میں کہا تو وہ حیرت صدا سا دوبارہ اس کی طرف پڑھا کیا مطلب میں نے کوئی چوری یا ڈاکے کا موبائل تو گفت نہیں کیا مہرمہ اس نے بھمیہ چکا کر ٹھیک ہے لہجے میں کہا تو مہرمہ کلسی یہ میں نے کب کہا تو پھر صاف اور سیدھی بات بتاؤ ایک ہفتے کے بعد کیسے تمہاری گلے پڑھنے لگا یہ موبائل مہرمہ کا انداز چکتا ہوا تھا نرمی تو محس دوستی میں چلگتی تھی اس کی ورنہ تو نرہ سڑا ہوا تربوز تھا مہرمہ نے دل میں لکب لیا صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ کہتے ہوئے زبان لٹکھڑا سی گئی تلال کو یہ بات پسند نہیں کہ میں تم سے گفت لوں مہرمہ نے جھپڑے بینچے پھر اسے گھرتے ہوئے بولا اور تمہیں تم نے تو رکھ لیا تھا نا ہاں مگر تم نے زبردستی لیا تھا تم اسے پھینکنے والے تھے مہرمہ نے اپنی صفائی پیش کی اب اگر تم واپس کرو گی تو میں پھر پھینکوں گا اسے پھر تم لے لوگی نا وہ بے ساختہ مسکرہ دی جی نہیں وہ نے اٹھے انداز میں بولی مزاک اڑا رہا ہے بتتمیز اب تم اسے پھینکو یا توڑ کر اچار ڈال لو مجھے کوئی انٹریسٹ نہیں اس کی وجہ سے تلال اور میرے بیچ مہرمہ نے اکتیت سے کہتے ہوئے موبائل اس کے وستر پر تقریبا اچھال دیا اور تم تمہاری کوئی چواز نہیں ہے اپنی زندگی کے بارے میں موہد نے حیرت سے پوچھا تلال میری اپنی چواز ہے وہ فکر سے بولی استغفار وہ بڑھ بڑھایا مگر مہرمہ کا کان تیز سے سن لیا ناکواری سے موہد کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا تو کیا گلت کہہ رہا ہوں اسے حق نہیں پہنچ کے اس گھر میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی کرے ہاں شاتی کے بعد تم پابند ہو اس کی بات ماننے کی وہ فیانسی ہے میرا مہرمہ نے جیتایا تو کہاں لکھا ہے کہ فیانسی کے بات ماننا فرض ہے یہ فیانسی کے ایک اوپر کوئی کتاب تلال صاحب کی اپنے ہی لکھی ہوئی ہے وہ ٹھیکے لہجے میں پوچھ رہا تھا وہ تمہارا سردت نہیں ہے موہد مگر بہرحال ٹھینکیو فور یور گفت لیکن میں اسے نہیں رکھ سکتی وہ اب کی بار قدر رکھائی سے کہا کر رکی نہیں پلٹ کا دروازہ کھلا اور باہر نکل گئی لوکہ موہد نے دان پیچھتے ہوئے تلال کو شاددار خراج تہ سے پیش کیا اور بیزار نیسٹروں سے بستر پر وڑے مو چڑھائے آئی فون سکس کو دیکھنے لگا وہ آگا جان سے ملاقات کے بعد باہر نکلا تو کوئیڈور کھالی تھا وہ ناکی سیدھ میں چلتا گیا وہ داخلی دروازہ کھول کر باہر نکلا ہی تھا جب سرگوشی کی تیز آواز نے اسے بے ساکتہ رکھنے پر مجبور کر دیا بلکہ موڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا گلابی آنچل کو سر پر ٹکاتی سان سے ہموار کرتی وہ باغتے قدموں سے دروازے تک آئی تھی قبیل نے احترامن نظر جھکا لی تم آگئے بے وکوفانہ سوال پتہ نہیں اشتیاق زیادہ تھا سوال میں یا جوش قبیل نے عدب سے جواب دیا جی بی بی کیسے ہو ایدکل دروازے سے وہ اس کا پس مردہ چہرہ دیکھ رہی تھی مسکراتا تو وہ پہلے بھی بہت کم تھا مگر ماں کے گم نے اسے کمزور کر دیا تھا یہ ملاہہ کا خیال تھا ٹھیک ہوں اور تمہاری بہنیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور گاؤں میں کھاریت تھی نا پورا پشاور ٹھیک ہے بی بی اب میں جاؤں بڑا ہی موتب اور نرم لہجہ اتنا پورا تحمل تنس ملاہہ نے اسے گور کر دیکھا پھر دانت پیس کر بولی جاؤ اور جو ملس تمہاری گیر موجودگی میں بند ہو گئی تھی انہیں چلالاؤ جا کر وہ زور سے دروازہ بند کر دی چلی گئی کبیر سر جٹا کر سیڑیاں اترتا پوچ کی طرف بڑھ گیا سمرہ گہری سوچ کا شکار تھی مہت کا ایک دم سے بدلتا رویہ اور خصوصاً مہرمہ کی طرف چکا ہوں وہ اتم تحفظ کا شکار ہونے لگی تو کیا فندی ہے اس والے ایک پر پھر مجھ سے میرا بیٹا انہوں نے اپنی بے ساکتہ سوچ پر جر جڑی سی لے کر نفی میں سر ہی لائے نہیں وہ میرا بیٹا ہے میرا مہت فارانہ فندی وہ مہرمہ کی ماں کی اصلیت اچھی طرح جانتا ہے کس طرح اس بدزبان اور کینا پر اور عورت نے وقار کے ساتھ ہمیں بھی دربدر کرایا تھا اچھا ہوا میں نے وقت پر ہی سومیا کا نام اس کے سامنے رکھ دیا انہیں سومیا کے بارے میں سوچ کر کچھ تسلی ہوئے آخر کو وہ بھی مہت کی بچپن کی دوستت تھی میں بار بار اس کے سامنے سومیا کا تذکرہ کروں گی تو وہ بھی مان ہی جائے گا اب کی بار یہ سوچ انہیں اتمینان دے گئی تھی تلال میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اس نے تلال کے خوش کے سلام و دعا کے بعد سیدھے سباؤ کہا تو وہ تنزیہ گویا ہوا اجازت دے دی تمہارے عزت ماہ بھاگا جانے تلال پلیز وہ زب کرتے ہوئے سے ٹوٹ گئی میں بات کو سل جانا چاہتی ہوں اور اس جنہیں تب ہی قتم ہوں گی جب تم ملو گے اس نے ہنکارہ بڑا اس بوڈی گارڈ کزن کے ساتھ آو گی یقیناً پھر تلخی مہرمہ کراہ کر رہ گئی کبیر آ گیا ہے گاؤں سے اسے کہوں گی وہ ڈراؤ کر دے گا پبلک لائبریری تک تم پانچ بڑے تک پہنچ جانا اس نے بڑے تحمل سے کہا جواباً وہ گہری سانس پڑتے ہوئے قدرے رکھے انداز میں بولا اوکے اور یہ ان دونوں کے ماں بین ہونے والی دوسری ٹیلی فون گفتگو تھی جو اس قدر تلخ و سرد تھی مہرمہ کا دل وحشت کا شکار ہونے لگا آگا جانے مہد کا تعرف کبیر سے کرایا تو اس نے گہری نگاہ اس ٹیزنٹ سے بندے پر ڈالتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا ہلکی سے مسکراہت کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامنے والی قبیر کے ہاتھ میں بھی جوش لیلی سے گرماہت تھی اور یہ قبیر ہے مہد میرے بہت اچھے دوست کا پوتا دوست تو نہیں رہا مگر اس کا پوتا ہمارا دستے راست بن گیا آگا جان نے اب کی بار اپنے مقصود انداز میں قبیر کا تعرف کرانا شروع کیا تو وہ ہمیشہ کی طرح بیچانی سی محسوس کرنے لگا با مشکل ہونٹوں پر مسکراہت لاکر آگا جان کو دیکھا مہد کی زیرک نگاہ سے اس کی مسکراہت کے مسنوعی پن کو سرعت سے محسوس کیا تھا حالات اور گڑی شزمانہ نے میرے دوست کو بڑے برے حالات دکھائی تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما اسے اپنی زمینوں کی نگرانی سومپی اور اسے اس کے قدم پر کھڑا ہونے کا موقع دیا وہ اپنی مونچوں کو اتاوے دیتے ہوئے تخافر سے بتا رہے تھے کبیر مہدبانہ کھڑا تھا نظر جیسے زمین پر گڑی جاتی تھی پھر اس کا باپ بھی ہماری زمینوں پر کرتی باری کرتا رہا اور اب یہ تیسری نسل چل رہی ہے ہمارے وفاداروں کی دوستی سے وہ ایک تم کہانی کو گلامی تک لے آئے تھے مہد کو عجیب سا احساس ہوا بہت خوشی ہوئی تم سے ملکے کبیر خانزہ تھا سب سے بڑی تعریف سنی تھی تمہاری اور مجھے خوشی ہے کہ تم ہماری خاندانی دوستوں میں سے ہو اس نے ایک پر پھر گرم جوشی اسے کبیر سے ہاتھ ملایا تو اس کے لبوں پر ہلکی سے مسکرہت پھیل گئی آگا جانے مسکرہتے ہوئے اندر چلے کر مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اگر میں بچپن میں یہاں آتا تو آپ سے دوستی اچھی ہوتی اچھا ہاں کتن سال ہو گئے تمہیں یہاں آئے مہت نے دل تسپی سے پوچھا میٹر کے بعد آیا تھا دس سال ہونے کو ہیں آگا جانے تمہاری مدد کی دچ کا بتایا تھا بہت افسوس ہوا سن کر مہت کو دھیان آیا کبیر کی آنکھوں میں ارزردگی کی دھند چھانے لگی وہ اس طرح سے خود پر ہنسا لڑکیوں کا ڈائیلوگ ہوتا ہے یہ ماں کے مرنے پر مگر میں بھی یہ ہی کہتا ہوں مہت میرا میکہ ختم ہو گیا ماں کیا مری ہے گرس انسان بیان لگنے لگا ہے اور تمہارے بھائی بہن تین بڑی بہنیں ہیں شادی شدہ اپنے گھر بار والی وہ بتا رہا تھا مہت کو افسوس ہوا اب تو وہ صحیح معنوں میں یہاں گلامی میں آ گیا تھا کبیر مترنم نسوانی آواز سے پکارا تو کبیر ہی نہیں پورے کا پورا مہت افندی بھی گوم گیا جی بی بی مہت اب لہچہ جھکی نرسلیں یہ کبیر خان سادہ کا اس گھر کی عورتوں کے یہ انداز تھا مجھے ذرا پبلک لائبریری تک جانا ہے گاڑی نکالو بہت تحکمانہ انداز میں کہتی کستن مہت کو نظر انداز کر رہی تھی مہت نے دلچسپی سے اسے دیکھا کبیر گاڑی نکالنے چلا گیا آہا یہاں کوئی لائبریری بھی ہے کیا وہ چہا کر پوچھ رہا تھا تو ہم کون سا چاند پر رہتے ہیں وہ ذرا سی چڑی میں کئی روز سے سوچ رہا تھا کہ کسی لائبریری کا چکر لگا لوں ذرا سہن کو ہوا لگی تمہاری بات سن کر تو میرا شوق مطالعہ کبھی جاگنے لگا ہے وہ کچھ سے مسکرا کر اسے بتا رہا تھا خدا کے لئے اپنے اس زوکوں کو کچھ دنوں کے لئے مزید سویا رہنے دو میں اپنی ضروری کام سے جا رہی ہوں وہ روکی سے ہو کر بولی بس ہاتھ چھوڑنے کی قصر باقی رہا گئی تھی گویا مہد نے اچھوٹتی مگر گہری نگا اس کے یکلکت بدلتے انداز پر ڈالی پچھلے دنوں پر بیتر پلفی اس کے انداز سے غائب تھی وہ گاڑی کا پچھلے دروازہ کول کر اندر بیٹھ گئی مہد نے گرتن موڑ کر گاڑی کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھا اس کے ہونٹوں پر تلک سے مسکراہت پھیل گئی اور مہرمہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے گاڑی سے کچھ فاصلے پر ان کا تعاقب کرنے والی ایک دوسری گاڑی بھی اسی سڑک پر تھی اور اس میں بیٹھا انچہ لمبا بندہ بہت جانا پہچانا ساتھا جیسے کچھ دن پہلے اسے ٹکراؤ ہوا ہے سننے کے لیے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو وید انم خواب شیشے کا قصہ نمبر سات قصہ نمبر ایک